بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں بیان کروں گا کہ کس طرح جنگِ بدر میں پانچ ہزار فرشتوں نے مسلمانوں کی مدد کی جنگِ بدر کفر و اسلام کا مشہور ترین مورکہ ہے سترہ رمضان دو ہجری میں مکہ اور مدینہ کے درمیان مقامِ بدر میں یہ جنگ ہوئی اس لڑائی میں تعداد اور اسلحہ کے لحاظ سے مسلمان بہت ہی کمتر اور پست حالت میں تھے مسلمانوں میں بوڑے جوان اور بچے اور انصار و مہجرین کل مل کر تین سو تیرہ مجاہدینِ اسلام علمِ نبویے کے زیر سایہ کفار کے ایک عظیم لشکر سے نبرد آزما تھے سامانِ جنگ کی قلت کا یہ عالم تھا کہ پوری اسلامی فوج میں چہ زرہیں اور آٹھ تلواریں تھیں اور کفار کا لشکر تقریباً ایک ہزار نہایت ہی جنگجو اور بہدروں کا دل بادل تھا اور ان بہدروں کے ساتھ ایک سو بہترین گوڑے سات سو اونٹ اور قسم قسم کے محلق ہتھیار تھے اس جنگ میں مسلمانوں کی گبراہت اور بیچینی ایک قدرتی بات تھی حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات بر جا کر اللہ تعالیٰ سے لو لگائے مصروفِ دعا تھے کہ اے الہی اگر یہ چند نفوز حلاق ہو گئے تو پھر قیامت تک روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والے نہیں رہیں گے دعا مانگتے ہوئے آپ کی چادر مبارک دوشے انور سے زمین پر گر پڑی اور آپ پر رکت تاری ہو گئی یہاں تک کہ آنسو جاری ہو گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں آپ کے یارے گار تھے آپ کو اس طرح بے قرار دیکھ کر ان کے دل کا سکون و قرار جاتا رہا انہوں نے چادر مبارک کو اٹھا کر آپ کے مقدس کندر پر ڈال دیا اور آپ کا دست مبارک تھام کر برائی ہوئی آواز میں بڑے عدب کے ساتھ عرض کیا حضور اب بس کیجئے اللہ تعالیٰ ضرور اپنا وعدہ پورا فرمائے گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گزارش مان کر آپ نے دعا ختم کر دی اور نہایت اتمنان کے ساتھ پیغمبرانہ لہجے میں یہ فرمایا جیسا کہ سورہ الکمر میں ہیں انقریب کفار کی فوج کو شکست دے دی جائے گی اور وہ پیٹ پیر کر باگ جائیں گے بارحال صبح کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیات جہاد کی تلاوت فرما کر ایسا ولولانہ انگیز واس فرمایا کہ مجاہدین کی رگوں میں خون کا خطرہ خطرہ جوش و کروش کا سمندر بن کر توفانی موجے مارنے لگا اور آپ نے یہ بشارت دی کہ اگر سبر کے ساتھ تم مجاہدین میدان جنگ میں ڈٹے رہے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کی فوج بیش دے گا چنانچہ پانچ ہزار فرشتوں کی فوج میدان جنگ میں اتر پڑی اور دم زدن میں میدان جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں مہجرین کا جنڈہ لیرہ رہے تھے اور حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں انسار کے علمدار تھے کفار کے ستر آدمی قتل ہوئے اور ستر گرفتار ہوئے باقی اپنا سارا سامان چھوڑ کر فرار ہو گئے کفار کے مقتولین میں قریش کے بڑے بڑے نامور سردار جو بہادری اور سپا گری میں یکتہ روزگار تھے ایک ایک کر کے سب موت کے گھاٹ اتار دئیے گئے یہاں تک کہ کفار قریش کی لشکری طاقت ہی فنا ہو گئی مسلمانوں میں کل چودہ خوش نصیبوں کو شہادت کا شرف ملا جن میں چھ مہجرین اور آٹھ انسار تھے اور مسلمانوں کو بے شمار مالِ گنیمت ملا جو کفار چھوڑ کر فرار ہو گئے تھے اللہ تعالیٰ نے جنگِ بدر اور فرشتوں کی فوج کا تذکرہ قرآنِ مجید سورِ آل عمران میں ان لفظوں کے ساتھ فرمایا اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جبکہ تم بالکل بے سرو سامان تھے تو اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار بنو یاد کرو جب اے محبوب تم مسلمانوں سے فرماتے تھے کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب تین ہزار فرشتوں کو اتار کر تمہاری مدد فرمائے ہاں کیوں نہیں اگر تم لوگ سبر و تقویٰ کرو اور کافر اسی دم تم پر آ پڑے تو تمہارا رب تمہاری مدد کو پانچ ہزار فرشتے نشان والے بیش دے گا اور یہ فتح اللہ نے تمہاری خوشی کے لیے دی ہے اور اس لیے کہ تمہارے دلوں کو چین ملے اور مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے جو گلبہ والا حکمت والا ہے بارحال جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد اور سامان جنگ کی قلت کے باوجود فتح مبین نے مسلمانوں کے قدموں کا بوسا لیا اس سے یہ سبق ملتا ہے فتح کسرت تعداد اور سامان جنگ کی فرابانی اور موقوف نہیں بلکہ فتح کا دار و مدار نصرت اور خداوندی پر ہے کہ وہ جب چاہتا ہے تو فرشتوں کی فوج آسمان سے میدان جنگ میں اتار کر مسلمانوں کی امداد و نصرت فرما دیتا ہے اور مسلمان قلت تعداد اور سامان جنگ نہ ہونے کے باوجود فتح مند ہو کر کفار کے دل بادل لشکروں کو تہس نہس کر کے فنا کے گاٹ اتار دیتا ہے مگر اللہ تعالی نے اس لئے دو شرطیں رکھی ہیں ایک سبر دوسرا تقویٰ اگر مسلمان سبر و تقویٰ کے دامن کو تامے ہوئے خدا کی مدد پر بروسہ کر کے جنگ میں اڑ جائیں تو انشاءاللہ تعالی ہمیشہ اور ہر محاص پر فتح مبین مسلمانوں کے قدم چومے گی اور کفار شکست کھا کر راہ فرار اکتیار کریں گے یا مسلمانوں کی مار سے فنا ہو کر فین نار ہو جائیں گے بس ضرورت ہے کہ مسلمان سبر و تقویٰ کے ہتیاروں سے لیس ہو کر خدا کی مدد کا بروسہ کر کے کفار کے حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان جنگ میں استقامت کے پہاڑ بن کر کھڑے رہیں اور ہرگس ہرگس تعداد کی کمی اور سامانے جنگ کی قلت و قسرت کی پروہ نہ کریں کیونکہ فرمان خدا وندی ہے کہ مدد فرمانے والا تو بس اللہ ہی ہے سچ کہا ہے کہنے والے نے کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بروسہ مومن ہو تو بے تیک بھی لڑتا ہے سپاہی موسیقا 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 موسیقا